وہ شدید نہ پسندیدہ چیزیں اچھا بہت سی روایات ایسی ہیں جس میں کم سونے کو کہا گیا ہے کہ مثلا میرے المومن فرماتے ہیں کہ اِزَا اَرَادَ اللَّهُ سَلَحَ عَبْدٍ أَلْحَمَهُ یعنی اللہ اگر کسی مومن کی اصلاح کا ارادہ کر لیتا ہے تو تین چیزوں کا الہام کرتا ہے قِلَّةُ الْكَلَامُ قِلَّةَ الْكَلَامُ یعنی وہ گفتگو اس کی کام ہو جاتی ہے وہ فضول گفتگو آپ کو کرتا نظر نہیں آئے گا اگر کسی نے اپنی زبان کو اس طرح کنٹرول رکھا ہوا ہے کہ اس پہ کوئی فضول گفتگو نہیں آتی اس کا مطلب ہے اللہ اس کی بہتری کی اور اصلاح کا ارادہ کر چکا ہے دوسری چیز ہے قِلَّةَ الْكَلَةَ الْكَلَامُ اس کی خوراک کام ہو جاتی ہے اب یہ ہر وقت یعنی اسراف میں بہت سی روایت میں یہ بھی کہا گیا اسراف میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ انسان کا جس چیز کا دل چاہے وہ کھانے لگے یعنی نہ اس کا کوئی تعلق بھوک سے جو نظر آئی وہاں سے سموسہ کوئی نظر آیا تو وہ اس نے گیا پھر آگے بڑھے کہیں سے کوئی مٹھائی نظر آئی تو وہ بھی کھاتے ہوئے چلے گئے کہیں کباب رکھا وہ نظر آیا یعنی بغیر اس کے یعنی قلت التام یعنی الہام کرے گا اس کو کہ اس کی خوراک کام ہو جائے گی اس کا مطلب ہے اللہ اس کی اصلاح کا ارادہ کر چکا ہے وَقِلَّتَ الْمَنَام اس کی نیند کسی حد تک کام ہو جائے گی یعنی نیند کام ہونے کے معنی یہ ہے کہ رات کو جاک کر یہ کچھ کچھ وقت عبادت کے لئے نکالے گا نماز شب پڑے گا نافلہ صبح پڑے گا اپنے کچھ قضاء نمازیں ہیں ان کو انجام دینے کی کوشش کرے گا یعنی یہ اللہ اس کی اصلاح کا ارادہ کر چکا ہے یہ ان تین افراد یعنی اس کا کلام کم ہو جائے گا اس کا تام کم ہو جائے گا اس کی نیند کم ہو جائے گی تو انسان دیکھے کہ واقعتاً اللہ نے اس کی یہ تین نشانیاں ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ نے اس کی اصلاح کا ارادہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے تو یہ روایات کے اندر یہ چیز آئی ہے اور یہ بھی حضرت عمید نے فرمایا کہ بہت زیادہ نیند اور خوراک نفس کو فاسد اور تباہ کر دیتے ہیں اور نقصان کا سبب بنتی تو بہرحال اچھا اب بہت سی روایات میں تمہارے پانچویں امام نے کہا کہ حضرت موسیٰ نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ تیرے کون سے بندے تجھے سب سے زیادہ منحوس اور ناپسندیدہ لگتے ہیں تو اللہ نے فرمایا جو رات کو مردار بن کر سوتے رہتے ہیں اور دن کو بیکار اور نکمے ہوتے ہیں یعنی پوری رات